السلام علیکم ایک مسلمان کی جان مجہر چیز سے زیادہ عزیز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں کھانوں میں انگلیاں دے کر حیران و سرگردان پھر رہے تھے اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے ہای افسوس ہای افسوس لوگ متعجب ہو کر آئی اور پوچھنے لگی امیر البؤمنین رضی اللہ عنہ کیا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعض عمرہ کے طرف سے پیغام رساں خبر لے کر آیا ہے کہ ایک نہر دونوں کی بیچ حائل ہو گئی ہے اسے عبور کرنے کے لئے کوئی کشتیں نہ ملی تو ان کے امیر افسر نے حکم دیا کہ ایسا آدمی تلاش کرو جو اس نہر کے گہرائی کو جانتا ہو شنانچہ ایک بول آدمی لائے گیا اس نے خوف و تردد کے لہجے میں کہا کہ مجھے اس کی برودت کا خوف ہے مگر اس امیر نے جبرن اس کو نہر میں داخل کرا دیا ابو نہر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کو اس کی برودت نے پکڑ لیا اور وہ ہائے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز لگا تھا نہر میں دوب گیا بعد ازا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقہ کے والی کو طلب کیا وہ آیا تو چند روز اسی مو پیر رکھا پھر وہ آیا تو اسی پوچھا کہ اس کا کیا قصور تھا کہ تو نے اس کو مار ڈالا امیر نے معذرت کرتے ہوئے عرص کیا اے امیر المؤمنین میں نے اس کو قصد نہیں قتن کیا اور ہم اس نہر کو عبور کرنے کے لئے کوئی چیز بھی دستیاب نہیں ہوئی ہمارا مقصود تو یہ تھا کہ اس نہر کی گہرائی معلوم کریں پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے کارنامی بتانے لگے کہ ہم نے فنان علاقہ کو فتح کیا اور فنان بھی فتح کر لیا ہے اور اتنا اتنا مال ہاتھ لگا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیز لہجہ میں فرمایا کہ میری نظر میں ایک مسلمان آدمی کی جان ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جو تو لے کر آیا ہے اگر سنت نہ ہو دی تو میں تیری گردن اڑا دیتا جاؤ اس کی ورسا کو اس کی دیا دو اور یہاں سے نکل جاؤ میں تجھے نکل